موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز سلام علیکم جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا ایک نیا پروگرام لے کر جو ایک اتنا important concept ہے جس کے بارے میں دیگر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جب یہ concept کا awareness create کرنا اتنا important ہو جاتا ہے کہ یہ صرف انسان کی زندگی میں ہی نہیں لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے fruits دے جاتا ہے شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے لیکن میں آپ کو topic introduction دے دوں کہ یہ ہے wills and inheritance وسیعت اور میراز کیا اسلام میں اس کے قوانین mention کیے گئے ہیں کیا اسلام میں ہمیں کوئی standard operating procedures دیئے ہیں اگرچہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ will واجب نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسے مرحلے آتے ہیں جس میں will بنانا واجب ہو جاتا ہے تو اسی topic کو discuss کرنے کے لیے یہ رساد آج موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد زکیہ سنساعت قبلہ مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتے کہ آپ نے ہماری آواز پر لبائک کا اور آپ یہاں حاضر ہوئے خدا اندے کریم ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق الہی آمین مولانا صاحب wills and inheritance کا جو topic ہے یہ اتنا vast segment ہے اتنا vast topic ہے تو میں آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنا بھی discussion ہو یہ آیت اللہ العزمہ سعید علی الحسینی سیستانی دام و زلہ کے laws کے مطابق ہو حالکہ اتنا میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے جتنا میں نے study کیا ہے اب بہتر بے شک اس چیز کو جانتے ہیں کہ دیگر مجتہید اور دیگر علماء میں ان کے جو فتوے ہیں یا فتوہات ہیں اس میں اتنا differences نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کے notes بنائیں تو آپ یقیناً جس کے آپ تقلید کرتے ہو آپ ان کے فتوہات کو رجوع کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی notes کو کامل کر سکتے ہیں تو مولانا صاحب بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ will کا کوئی ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور will ایک concept آپ کے نزدیک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی نگاہ میں یہ وسیعت کرنا انسان کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خطب علیکم اذا حضر احدکم الموت انترک خیرن الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ تم سب پر یہ فرض کر دیا گیا ہے لازم قرار دیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت قریب آ جائے تو تم ایک اچھی وسیعت معروف وسیعت چھوڑ کر جاؤ اپنے والدین کے لیے اور ان افراد کے لیے جو تم سے قریب ہیں اور حقا علی المتقین یہ وہ چیز ہے کہ جو صاحبانِ تقویٰ کا حق ہے البتہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ افراد جو دنیا میں رہ جائیں ان کا بھی حق ہے اور جو دنیا سے جا رہا ہے ان کا بھی اس سلسلے میں حق ہے تو قرآنِ مجید نے اس وسیعت کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے صاف لفظوں میں حکم دیا گیا اور میں یہ ارز کروں کہ اور اسی لیے اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں سرکارِ امیر المؤمنین حضرتِ علی ابن عبیر طالب علیہ السلام کی وہ وسیعت موجود ہے جو آپ نے ماہِ مبارکِ رمضان میں اپنے بیٹوں سے کی اور اپنے خاندان کے سارے افراد سے بلکل یہ وسیعت اہمیت رکھتی ہے اسی طرح سے سرکارِ سید شہدہ کی وہ مشہور وسیعت جو میدانِ کربلا میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمائی اسی طرح سے بقیہ سارے آئیمہ اتھار مثلاً چھٹے امام کی وسیعت صلوات اللہ وسلام علیہ آپ نے وسیعت نماز سے متعلق فرمائی اس طرح کی وسیعتِ معصومین کی حیاتِ طیبہ میں ہیں جو ہمارے لیے بہترین سیرت ہیں اس سلسلے میں آخری پیغمبر حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وسیعت بہت اہمیت رکھتی ہے جو وسیعت متعدد شکلوں میں متعدد موقعوں پر سامنے آئی ہیں جن میں وہ وسیعت بھی ہے جو سرکارِ امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت سے متعلق ہے وہ وسیعت بھی ہے جس میں آپ نے فرمائے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان ساری وسیعتوں کو دیکھنے کے بعد اور قرآنِ مجید کی آئے شریفہ کو ایک ساتھ قرار دینے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ وسیعت انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے انسان کو اختیار کرنا ہے جس طرح سے بقیہ عبادتیں وہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے بلکل مولان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور یقیناً آپ نے بلکل درست فرمایا کہ جتنے بھی آئیم ماہ ہم نے ان کے زندگی کو پڑھا ہے کتابوں کے شکل میں احادیث کے شکل میں یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ حدیث یا بی بی فاطمہ کی یہ وسیعت تھی یا حضرت محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث تھی تو اگر اسی ٹاپک کو آگے لے چلتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات وسیعت کرنا یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لکھنے میں ہی وسیعت ہونا چاہیے لکھائی میں ہی ہونا چاہیے یا اورل بھی وسیعت اگر ہم کسی کو اپنے بچوں کو سب کو ساتھ میں بٹھا کے کہہ دے تو وہ وسیعت کافی ہوتی ہے قرآن مچید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر وارد ہوا ہے قرآن مچید نے یہ جملہ کہا کہ انتارک خیرن الوسیعہ یعنی وہ وسیعت چھوڑ کر جائیں یعنی اس کے معنی ہے کہ ذمہ داری وسیعت کو قرار دینا ہے اب یہ وسیعت کبھی کبھی اورلی ہوتی ہے انسان زبانی طور پر کسی سے کہہ جائے یا دوسری صورت ہوتی ہے کہ لکھ کر جائے کہ جو زیادہ مضبوط طریقہ ہے یا زیادہ محکم طریقہ ہے البتہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو بول بھی نہ پائے وہ اشارے میں بھی اگر وسیعت کر رہا ہے اور یہ وسیعت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی وہ اس طرح سے اشارہ کر رہا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ اشارہ سمجھ میں آ جائے تب بھی یہ وسیعت قابل قبول ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن ان سب کے درمیان ایک چیز بڑی اہم ہے اشارے میں وسیعت ہو یا بیان زبان کے ذریعے وسیعت ہو یا لکھ کر کی جانے والی وسیعت اس طرح سے وسیعت کی جائے کہ جن لوگوں کو وسیعت کی بنا پر کچھ فائدہ ملنے والا ہو ان کو اس پر بھروسہ پیدا ہو جائے اسی لیے اور بھی شرطیں اس کی سامنے آئیں گی کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے دوران آئیں گی لیکن اصل میار یہی ہے کہ جن کے لیے وسیعت کی جا رہی ہو ان کے لیے وہ بات مفہوم ہو سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے بلکل مولا صاحب یقیناً آپ نے فرمایا کہ وسیعت کرنا ایک لازم فیکٹر ہے انسان کی لائف میں کہ انہیں وسیعت کرنا چاہیے یہاں تک کہ قرآن مجید میں جیسے آپ نے آیت فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تمہاری موت قریب ہے تب آپ وسیعت کرو اکثر کیا مطلب ہر بار یہی ہوتا ہے کہ انسان کو پتا نہیں کب ان کی زندگی میں موت دستک دے جائیں اور تب اس کے پاس وقت بھی نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ وسیعت کرنے کا صحیح وقت کیا ہے اور وسیعت کے کیا امپورٹنس ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھئے میں واضح کر دوں وسیعت کو موت سے پہلے ہونا چاہیے لیکن جس انسان کو اپنی موت کے بارے میں پتا ہے وہ موت سے پہلے وسیعت کرے لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان کی موت کا وقت نہیں بتایا ہے تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہر آنے والا اگلا لمحہ ممکن ہے کہ اس کو موت سے ہم کنار کر دے تو اس آنے والے لمحے سے پہلے انسان کی وسیعت تیار ہونی چاہیے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ اپنی سوسائیٹی میں دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے مرنے والے یا اس دنیا سے جانے والوں کی کوئی ایج فکس نہیں ہے بالکل نہیں سکسٹی پلس بھی جا رہے ہیں ففٹی پلس بھی جا رہے ہیں اور نیچے آ جائیے تو کبھی کبھی چوبیس سال کا جوان بھی کبھی کبھی دنیا سے رقصت ہو گیا کبھی کبھی تو ایسا وہ ہے پندرہ سال ابھی وہ بالغ ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو اس کے معنی ہے کہ انسان پر جیسے ہی ذمہ داریاں آئیں وہ اپنی وسیعت کو تیار کر لے اور اس میں ایک جملہ اور میں اضافہ کر دوں کیا بظاہر ہے پندرہ سال کی عمر سے اس نے اپنی وسیعت تیار کر کے رکھ دی لیکن آج وہ پیتالیس سال کا ہو چکا ہے تو یہ جو بیس سال کا ڈیفرنس درمیان میں آ چکا ہے یہ اس ڈیفرنس کے درمیان اس کو اپنی وسیعت کو بار بار دیکھنا چاہیے چینجز لے کے آنا ہے تبدیلیاں لے کے آنی ہیں اس طرح سے وہ اپنی وسیعت کو پیتالیس سال کی عمر تک ایسا نہ ہو کہ بس ایک بار لکھ لیا تو اب دوبارہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھیں یعنی آپ زندگی میں چینجز بھی لاتے رہیں لیکن ایک وسیعت اس کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے پھر جب وہ گزرتا ہے تو اس کے پہلے جو آخری وسیعت جو اس کے پاس آویلیبل ہو جی یقین ہے آخری وسیعت ہی پہ عمل کیا جائے گا مولان صاحب آپ نے قرآن مجید کے آیت میں ایک اور چیز ہمیں ہم کو انلائٹن کیا آپ نے کہ آپ نے کہا کہ وسیعت بنانا لازم ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا وسیعت بنانا واجب ہے یا مستحب ہے اور اگر واجب ہوتی ہے تو کونسی ایسی شرائط میں یہ واجب ہو جاتی ہے جی پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ ہمارے وہاں یہ شریعت کی دنیا میں وسیعت کا لکھنا مستحب موقعدہ ہے مستحب موقعدہ کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کو شریعت نے تعقید کے ساتھ قرار دیا ہو انسان اس کو لکھے یہ اس کے لیے مستحب موقعدہ ہے یعنی وسیعت کا لکھنا سواب کا ذریعہ ہے سواب کا سبب ہے یہ تو ہو گیا عام طرح سے عام شکل میں شریعت کا عام لوگوں کے لیے مستحب قرار پانا لیکن بعض سرکمسٹینٹسز ایسے ہیں کہ جن میں اسی وسیعت کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جن موقع پر انسان کو اپنی وسیعت باقاعدہ لکھنا یا اورلی بیان کرنا واجب ہے ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان کا حج اس پر واجب ہے نہیں کر پایا تو اب اس کو بتانا بیان کرنا یا لکھنا اپنے وارثوں کے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح سے اپنی عبادتوں سے متعلق انسان نے اپنی نمازیں چھوڑ دی ہیں کسی وجہ سے یا مجبوری کی بینا پر روزے چھوڑ گئے ہیں اس طرح کی اگر عبادتیں جو اس پر واجب تھیں ان کو اپنی باد والی نسل کو بتانا وسیعت کی شکل میں واجب ہے تاکہ وہ اسے پڑھ سکیں اسے انجام دے سکیں اور پھر اس کو مشکلات سے قبر میں نجات مل جائے اسی طرح سے اگر انسان کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کا بیان کرنا لکھنے یا اورل شکل میں یہ قرض کا بیان کرنا ضروری ہے واجب ہے تاکہ جس کا قرض اس کے اوپر ہے اس کو اس کا پیسہ بعد میں مل جائے اسی طرح سے خمس اور زکاة یہ بحث تفصیلاً آئے گی لیکن میں بھی صرف اشارتاً ارز کرنا ہوں کہ اگر خمس واجب ہے تو اس کو بھی تحریر کرنا زکاة واجب ہو گئی نہیں ادا کر پایا ہے تو اس کو بھی لکھنا یا بیان کرنا وسیعت میں ہمارے لئے واجب ہو جاتی ہے وہ صورت ہے جب کسی کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس امانت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے میں ایک ایگزیمپل دوں مثلاً ایک شخص ہے جس کو کسی دوسرے شخص نے کچھ خمس کی رقم دی کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے جا رہے ہو مسجد میں فلا ادارے کو دے دینا یہ مسجد تک نہیں پہنچا اور راستے ہی میں اس کی ٹھو گئی اب جو جس کی جیب میں وہ انویلپ ملا بچے کیا سمجھیں گے بچے یہ سمجھیں گے کہ میرے ڈیڈی کی ملکیت ہے لہٰذا اس بات سے بچنے کے لیے انسان کو فوراً وسیعت کی شکل میں اس کو لکھ دینا چاہیے یا وسیعت کی شکل میں بیان کر دینا چاہیے کچھ نہ سہی کم از کم اس انویلپ کے اوپر ہی لکھ دینا چاہیے کہ یہ فلا چیز کے لیے پیسہ میں لے کے فلا جگہ جا رہا ہوں تاکہ کم از کم یہ وسیعت کا ایک حصہ بن جائے کم از کم اس کی اولاد کو پتا چل جائے کہ یہ پیسہ کونسا ہے اور پھر اس کو اپنے استعمال بلانے کے بجائے اپنے والد کو مشکلات میں قبر میں مشکلات میں نہ پڑھنے دیں جہاں کے لیے امانت تھی وہاں تک اس پیسے کو پہنچا دیا جائے تو یہ کچھ مورد ہیں کہ جن مورد میں انسان کے لیے اپنی وسیعت کا لکھنا واجب قرار پایا ہے بلکل مولا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا کلاریفکیشن دیا ان فیکٹ میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی نوٹس بنایں اور اگرچہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہے یا کوئی سوال آپ کو ہم تک پہنچانا ہے تو آپ دیئے گئے سکرین کے ایمیل آئیڈی بے آپ اپنے سوالوں کو پوسٹ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب یہ اپیسوڈ ہم لوگ انڈ کریں گے یہ سیریز جیسے انڈ ہوگی تو سپیشلی آپ کے لیے دو اپیسوڈ رکھے جائیں گے جس میں آپ اپنے سوالوں کو جتنی بھی آپ کے سوال ہم نے گیادر کیے کوئی بینیفٹس بھی ہے مالی لحاظ سے آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے دیکھیں آخرت کے لحاظ سے دیکھیں کیا وسیعت یہ ویل کے بنانے کے لئے کوئی بینیفٹس بھی ہیں ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جس پر تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا یہ مال اس کی اولاد کے پاس آ جائے گا بلکل اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس مال کی بنا پر اولاد جب کوئی عمل انجام دے تو وہ اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہو کہ اس کی بنا پر مال چھوڑ کر جانے والے کو بینیفٹ ملے یہ ضروری نہیں ہے اب اگر یہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کا بینیفٹ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے قبر میں ملتا رہے تو اب یہاں پہ وسیعت کا اصل رول سامنے آتا ہے اس انسان کو شریعت نے اسی لیے اپنی وسیعت کا ایک پارٹ چیریٹیز میں یوز کرنے کی پرمیشن دی ہے کہ اس کے لیے تم وسیعت کرو تاکہ تمہارے بعد بھی وہ کام جاری رہے مثلا دو بیٹے ہیں ان دو بیٹوں کے درمیان اس کی ساری مراز بڑھ گئی اس کو کیا ملا قبر میں اس کو قبر میں تب ہی ملے گا جب ایک پارٹ اپنے مال کا وہ چیریٹی کے لیے وسیعت کر کے جائے اور اب وہ چیریٹی میں یوز ہو رہا مثال دوں مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس نے وسیعت کی کہ میرے مال کا سو اینڈ سو ایماؤنٹ لے جا کر مسجد کی تعمیر میں یوز کر لیا جائے اب نتیجہ ہوا کہ یہ ایماؤنٹ جب یوز ہوا مسجد بن گئی سو سال مسجد کی دیوار کھڑی ہوئی ہے قبر میں اس کو سو سال فائدہ مل تو اس کو فائدہ ہوگا اگر وسیعت نہیں کی ہے تو یہ ایماؤنٹ بیٹوں میں بڑھ جائے گا اور پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ خود اس کے لئے کوئی بینیفیشیل اس کا خود کا مال قبر میں نہیں قرار پائے گا نحنہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کا مال اس کے جو بینیفیٹ بھی کیا کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ صرف اپنی دنیا وی لائف کو دیکھتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم لوگ سوچتے ہمارا مائنسیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اس میں ہم ہمارا سب سے ایمپورٹن مرحلہ ہمارا ایمپورٹن پیریٹ ہم اس کو بھول جاتے مولا صاحب نے جیسے آپ کے سامنے اب اسی طریقے سے وسیعت بھی بنا سکتے جس میں آپ کو آخرت میں بھی بینیفیٹ ہو اور بہت زیادہ بینیفیٹ تو مولا صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہو گا کہ وسیعت ایک ایسی چیز ہے جس میں میں سمجھتا ہو کہ ایک انسان اگر وسیعت لکھ بھی رہا ہے یا کسی سے لکھوا بھی رہا ہے تو یقینا کوئی تو اس کا اگزیکیوٹر ہوگا یا کسی کو وٹنیس بنائے گا یا کوئی اس کے مرنے کے بعد وسیعت کو عملی جامع پہنائے گا تو آپ ہمیں تھوڑا سی چیز کے اوپر انٹریڈیوز کر سکتے کہ وسیعت کے اندر کتنی پارٹیز انوال ہوتی ہیں چار پارٹیز نورملی اور اگر ایک اور کا اضافہ کر دیا جائے تو پانچ لیکن نورملی یہ چار ہی سامنے آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ وسیعت انسان کی سامنے آ رہی ہے جن میں سب سے پہلے جو انسان ہے کہ جس انسان کو مرنے والا دنیا سے جانے والا وسیعت جو کر رہا ہے یہ خود موسی کہہ لاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ وسیعت سامنے آ رہی ہے اب یہ کیا لکھ رہا ہے وہ گفتگو تفصیل سے بعد میں آئی یعنی تیسٹی تیس جو ویل بناتا ہے وہ اپنی ویل ریڈی کر رہا ہے دوسرا وہ انسان ہے جس کو اس وسیعت پر عمل کرنے کے لیے یہ ذمہ دار بنا رہا ہے تاکہ وہ جیسا وسیعت کر رہا ہے اسی طرح سے اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے ایگزیکیوٹر جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس وسیعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے مال کو ڈیوائیڈ کرے لوگوں میں بانٹے یعنی ایگزیکیوٹر جو انسان گزر جاتا ہے تو اس کی وسیعت کو عملی جامع پہنائے جی جی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ وسیعت صحیح طور پہ عمل پیرا ہو سکے اور اسی لیے اس کی ذمہ داری بہت سخت ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو دونوں طرف جواب دینا ہے ان لوگوں کو بھی جواب دینا ہے جن کے درمیان مال بٹنا ہے اور اس کو بھی جواب دینا ہے جس نے اس کو یہ ذمہ داری دی تھی اس کو ہماری شریعت کی زبان میں وسیع قرار دیا جاتا ہے جس نے اس کے لیے وسیعت کی ہے کہ یہ سارے مال کو ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے یا ساری ذمہ داریاں اس کو اپنے زیر نظر انجام دینا جو انشاءاللہ جس کی لیٹیل آئے گی یعنی ایکزیکیوٹر کا رول اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آخر تک رہتا ہے ایکزیکیوٹر کا جو رول ہے وہ ابھی جو تیسری مرحلے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ کے ہوتا ہے مثلا ابھی تیسرا گروہ آ رہا ہے پینیفیشیری کے جو وارث ہیں جن کو مال لینا ہے مثلا اگر ایک لاکھ کی رقم بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی تو اب ان کا کام تو ختم ہو گیا بظاہر لیکن وہ ایکزیکیوٹر جو تھا اس کا کام ابھی بھی باقی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مثلا جو وسیعت کی تھی کہ فلنہ مسجد تک پیسہ جانا چاہیے وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یہ جو وسیعت کی تھی یہ میرا حج کر انجام دے لیا جائے وہ انجام پایا نہیں پایا بہت زیادہ ذمہ داری اسی لیے اس وسیع کی قرار دی گئی ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نباہنا بھی چاہیے تیسرا یہ گروہ ہو گیا کہ جو وارث ہے کہ جو بینیفیشیری کہلائے گا اور تیسرا تیسرے گبا چوتھا گروہ وٹنس جس کی صورت اکثر اوقات ہوتی ہے کہ جو گواہ قرار پائیں کہ جن کے ذریعے سے یہ بات محکم ہو جائے کہ جو وسیعت اس وقت سامنے آئی ہے وہ واقعاً وسیعت کرنے والے ہی انسان کی ہے کبھی کبھی اس قسم سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مسئلہ نے کٹا پیٹی ہوئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور نے یہ کام کیا گواہ کی امپورٹنس وہاں پر سامنے آتی ہے اور اسی لیے گواہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی وسیعت میں ضرور قرار دے تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاف کوئی مسئلہ بات میں درپیش نہ ہو ایک پانچوہ گروہ اور سامنے آتا ہے جو ولی کی شکل میں گارجین کی شکل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کی اولاد انفٹ ہے کوئی مشکل ہے منٹلی پرابلم ہے یا فیزیکلی پرابلم ہے ان کے لیے ذمہ دار بنانا ہوتا ہے یعنی کسٹوڈیا آپ بول سکتے ہیں جی 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 اس کو بنانا پڑتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ انسان اس مال کو صحیح ذمہ داروں تک پہنچا سکے اور اسی لیے یہ جو ولی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بس اتنے ہی پیریٹ کے لیے ہوتی کہ جتنے پیریٹ کے لیے اسے قرار دیا جائے مثال کے طور کے اوپر ابھی بچہ دس سال کا ہے اس کو اس لیے گارڈین بنایا گیا کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہو جائے تو اس کو ہینڈور کر دے یا کبھی کبھی اور آگے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وسیعت کرنے والا یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ صرف پندرہ سال میں بچے کو پیسہ نہ دے دینا بلکہ بچے کو تم ذرا سا گائیڈ کرنا آگے لے کے جانا شیپ کرنا انشاءاللہ تاکہ ہاں تاکہ وہ اس لائق ہو جائے کہ پیسے کو صحیح طور پر یوز کر سکے یہ ہے پانچمہ انسان کہ جو اس وسیعت میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کبھی تب ضرورت پڑے گی کہ جب مال دینا ہو لیکن ابھی جن لوگوں کو دینا ہے وہ موجود رہی ہیں یا موجود ہیں لیکن انفٹ ہیں کسی وجہ سے تو ایسے موقع پہ لیکن بقیہ جو چار ہیں ان کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے اور انہی کے ذریعے سے اس وسیعت کے سارے مراحل کو تیہ کیا جاتا ہے آگا میں اسی کے اوپر کچھ اور کلیریفیکیشن یہ سمجھنا چاہتا ہو کہ کیا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ایکزیکیوٹر اور وٹنس کیا یہ سیم پارٹی ہو سکتی ہے یا دونوں کو الگ الگ ہی ہونا چاہے نہیں نہیں وٹنس اور ایکزیکیوٹر ایک نہیں ہوں گے اس لیے کہ ایک بڑی مشکل آئے گی کہ گواہ اگر آپ نے اسی کو بنا دیا تو پھنی یہ کس چیز کی گواہی دیں گے سچ بات ہے گواہی ان کی دینی ہے کہ جو ان کے علاوہ ہو مثلا میں اپنے لیے تو گواہی نہیں دے سکتا لہٰذا اب یہاں کے اوپر وٹنس الگ ہونے چاہیے اور ایکزیکیوٹر کو الگ ہونا چاہیے مولان صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا جو انسان مدلب جو تیسٹیٹر ہے جو اپنی ویل بنا رہا ہے اسے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو آپ جسے وٹنس بنا رہے ہو یا جسے ایکزیکیوٹر بنا رہے ہو وہ شرعان خود ریسپونسیبل ہے اس لیے کہ وہ ایکزیکیوٹ کرے اگرچہ کوئی ایکزیکیوٹر ویل کو ایکزیکیوٹ نہ کرتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جتنا بھی گناہ ہو گئے یا جتنے بھی ریپا کوشنز ہو گئے کیا یہ وہ مرہوم پہ جائے گی یا پھر ایکزیکیوٹر پہ جائیں گے اگر اس نے اپنی شرطوں کے ساتھ جو شریعت نے بیان کی ہیں ان کے ساتھ ایکزیکیوٹر کو اپائنٹ کیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ان شرطوں کے ساتھ اگر عمل کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر شرطوں کے ہونے کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہا ہے وہ غلط طور کے اوپر اس کو استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے پھر وہ اس دنیا میں وسیعت کر کے جانے والا انسان ذمہ دار نہیں قرار پائے گا ذمہ داری تب ہے جب غلط انسان کو ایکزیکیوٹر بنایا گیا ہو جب ایسے انسان کو بنایا گیا ہو جس کو شریعت ایکسپ نہیں کر رہا ہے ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے مولا صاحب ہمیں بتائیے کہ کیا ان جتنی بھی کالیفائنگ کنڈیشن جو ہم لوگ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے ہمیں بتائیے کہ کیا یہ مرد ہی ہونا چاہیے یہ سارے حضرات یا فیمیلز بھی ہو سکتی ہے آپ اگر وٹنس کی بات کریں تو اس کی اپنی شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں لیڈیز ہوں گی تو کیا صورتحال ہوگی جینس ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی یہ وہ ایک الگ بحث ہے لیکن بقیہ جتنے ہیں ان بقیہ میں یعنی ایزیکیوٹر کی جہاں تک بات ہے جہاں تک بینیفیشیری کی بات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں اگر آپ کسی لیڈی کو بھی یہ ذمہ داری دے رہے ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح سے اگر میراز کو لینے والے بینیفیشیری میں کوئی لیڈی ہے تب بھی اس میں کوئی فرق شریعت نے نہیں رکھا ہے بالکل تو مولان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس گفتگو کو اور آگے لے چلے تو اسی ٹاپک کو آج اسی اپیسوڈ کو انشاءاللہ یہاں پر انڈ کرنا ہوگا لیکن جب اگلے اپیسوڈ پر ہم لوگ ملے گے انشاءاللہ تو ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا qualifying conditions ہوتی ہے ایک ایگزیکیوٹر کے لیے ایک تیسٹیٹر کے لیے ہے یا پورا انڈیپنڈنٹلی جو تیسٹ ایٹروں سے حق دی دیا گیا ہے تو اسی چیز کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پھر آپ کو ایک بار متوجہ کر دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہو تو آپ انشاءاللہ پورے ہمارے اپیسوڈ کو دیکھیں گا اور ان درمیان بھی اگر آپ کو کوئی important questions آتے ہیں تو دیئے ہوئے ایمیل ڈی پہ جو سکرین پہ visible ہے آپ کے سامنے آپ یہاں پر ایمیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ by end of the season جب ہمارے ایک دو اپیسوڈ آپ کے لئے سپیشلی رکھے جائیں گے جس میں آپ کے سارے سوالات جو بھی اس اپیسوڈ میں آنسر نہیں کیے گئے ہیں تو آپ کو اس کے سارے جواب انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو جواب دوں گے تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہو اجازت ہمارے سوچل میڈیا اکاؤنٹس کو لوگوں تک فیل آئے لوگوں تک پہنچائے تاکہ اگر کسی زندگی اگر اس سے سورتی ہے یا کوئی انسان کو اس سے بینفٹ ہوتا ہے آخرت میں تو بالکل اس میں آپ کی بھی پارٹنرشپ ہوگی تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہو اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم جمیئن ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی